نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد اب کے آج کی ہماری اگلی ٹاپک ہے فتح مکہ اس کی جو ہے ریزنز ہم دیکھتے ہیں ازباب خریش نے مسلمانوں کے حلیف بنو خزا کے خلاف اپنے حلیف بنو بکر کی مدد کر کے ناخابیل تلافی غلطی اور بہت بڑی کوتا ہی کی انہوں نے بنو بکر کو گھوڑوں اسلحہ اور جنگجوں کی صورت میں امداد فراہم کی بنو بکر نے اپنے دوسرے حلیفوں کے ساتھ مل کر وطیر نامی چشمے کے پاس خبیل خزا پر حملہ کر کے ان کے بیس سے زیادہ آدمی ختل کر دیئے خزا کی کوئی جنگی تیاری نہ تھی لہذا وہ بنو بکر سے بچنے کے لیے حرم میں پناہ لیے جہاں جنگ جائز نہیں تاکہ بنو بکر جنگ سے رک جائیں تو بنو خزا نے بنو بکر کے خواہد سے یہ بھی کہا اے نوفل اب تو ہم حرم میں داخل ہو گئے ہیں تمہیں تمہارے علاقہ واسطہ تو نوفل نے جواب دیا بنو بکر آج کوئی علا نہیں اپنا بدلہ چکا لو تب عمر بن سالم خزای خبیلہ کے چالیس افراد کے ساتھ رسول اللہ کے پاس مدینہ جا پہنچا اس نے بنو بکر کے مظالم اور اپنے مختولین کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ خورش نے ہمارے خلاف بنو بکر کی مدد کی ہے رسول اللہ اس وقت مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے تو عمر نے سارا قصہ کہہ سنایا رسول اللہ کو کہ کس طرح وہ لوگ جنگ کر رہے تھے اور حرم میں داخل ہونے پر بھی جنگ پر آمدہ تھے تو رسول اللہ نے ساری بات سن کر فرمایا اے عمر بن سالم تیری مدد کی جائے گی اگر میں نے بنی کعب کی مدد نہ کی تو اللہ میری مدد نہ کرے گا پھر آسمان سے ایک بادل نمدار ہوا تو فرمایا یہ بادل بنو کعب کی مدد کی بشارت اور خوشقبری سے چمک رہا ہے ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے جب ان سب معاملات کا سن کر تحقیق کر لی تو خورش کو پیغام بھیجا تم بنو بکر سے کیے ہوئے معاہدے سے برات کا اظہار کر کے خوزہ کو ان کا خون بہا دیتے ہو یا پھر میں تمہارے خلاف اعلانے جنگ کرتا ہوں اس کے جواب میں خورزہ خورزہ بن عبد عمر بن نوفل بن عبد مناف نے کہا یہ جو ہے حضرت معاویہ ردیلہ انہوں کے سسر تھے بنو بکر نامبارک منحوس لوگ ہیں مرضی کے مالک ہیں ان کے ہاتھوں مرنے والوں کو دیت یعنی بلڈ منی دینے کے بعد ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا رہی بات ان سے معاہدہ ختم کرنے کی تو اس وقت ہمارے دین پر ان کے علاوہ کوئی ار باقی نہیں تو یہ لوگ نہیں مانے لہٰذا یہ لوگ کیا کریں جنگ کرنے کے لیے مان لیے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے خورش کے ساتھ اچانک جنگ نہیں کی تھی بلکہ انہیں تین چیزوں کا اختیار دیا تھا تو ان تین چیزوں میں سے یہ لوگ کیا کریں جنگ کرنا پسند کیا ابو صوفیان کی صفارت خورش نے ابو صوفیان کو صلاح کی تجدید کرنے کے لیے مدینہ روانہ کیا مدینہ آ کر ابو صوفیان نے رسول اللہ کو آنے کی غرض بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مو پھر لیا اور کوئی جواب نہ دیا اس کے بعد اس نے کہا بڑے بڑے صحابہ کے پاس گیا جیسے ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کو صفارت شی بنانا چاہا مگر سب نے انکار کر دیا تو ابو صوفیان کسی بھی اہد و پیمان یا اتفاق رائے کی کوشش میں ناکام واپس مکہ لوڑ گیا بیان کیا جاتا ہے کہ ابو صوفیان جب مدینہ آیا تو اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر گیا اور رسول اللہ کے بستر مبارک پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا ابو صوفیان نے کہا بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا تو وہ کہنے لگی یہ رسول اللہ کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرق ہیں ابو صوفیان کہنے لگا اللہ کی خساب میرے ہاں سے آنے کے بعد تم خراب ہو گئی ہو ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ سلک کوئی انوکھن نہیں آپ نے تو دین کے لئے دو مرتبہ حجرت کی اور مدت ہوئی جاہلیت سے اپنے تعلقات ختم کر چکی تھی باپ کی شکل اور صورت دیکھے سولہ برس گزر چکے تھے اب جو دیکھا تو وہ محترم اور معزز اور خابل خدر باپ کی صورت میں نہ آیا تھابل کے اس حال میں آیا کہ ایک عرصے سے کفر کا سرغنا بن کر اسلام کے راستے میں کھڑا ہے صحابہ کرام اخیدہ ویلہ اور برا کا کس خدر احتمام کرتے اور اسلام اور مسلمانوں کا کس حد تک معزز خیال کرتے تھے ابو صوفیان صرف اپنی قوم کی حد تک نہیں بلکہ پورے عرب میں ایک بلند مقام رکھتا تھا مگر ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا اپنے والد سے یہ انداز ان کے خوت ایمانی اور اخائد کی پختگی کی علامت ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے اس کردار سے پتا چلتا ہے کہ مسلمان اسلامی تشخص اور اسلامی تعلیمات اور احساسات کی حفاظت اور ترقیقہ کس خدر خیال رکھتے تھے مسلمانوں سے کیے ہوئے پختہ احت کو خریش کی طرف سے خلاف ورزی پر رسول اللہ نے انہیں سزا دینے اور مقام اکرمہ کو فتح کرنے کا عظم فرمایا اللہ کی توفیق کے ساتھ ساتھ یہ امور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معوان معون ثابت ہوئے مسلمانوں کی داخلی جماعت صورتحال انتہائی مضبوط تھی حکومت اسلامیہ بنو خینقہ بنو ندیر بنو خریزہ اور خیبر کے یہود پر کنٹرول پا کر یہودی دھوکے سے بلکل محفوظ ہو چکی تھی اندرونی مخالفین بھی کمزور پڑ چکے تھے ان میں سب سے آگیا یہ منافقین تھے جنہیں اب تدبیر اور گر بتانے والے مشیر اور ان کے گروہ یہود کی مدد حاصل نہ رہی رسول اللہ نے صلی حدیبیہ کی مدد میں جنگی خوبت بڑھانے اور مختلف اطراف میں لشکر بھیج کر ٹارگٹ مکمل فرما لیا تھا اب مسلمان تعداد جنگی تیاری اور مانوی روحانی جذبی میں مشرقین خوریش سے برطری حاصل کر چکے تھے فتح مکہ سے پہلے خوریش کی ایکانومی کمزور تھی اور اسلامی حکومت خیبر فتح کر کے بہت سارا مال غنیمت کی بنا پر مسلمانوں کی ایکانومی اہل مکہ سے برطری حاصل کر چکی تھی مدینہ منورہ کے آس پاس کے خبائل میں اسلام پھیل چکا تھا مکہ فتح کرنے کے لئے خانونی اور حقیقی سبب خوریش کی اہد شکنے کی صورت میں بھی پیدا ہو گیا تھا یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا بلکہ بڑی حکمت اور دانائی سے سے استعمال کیا چنانچہ سلح حدیبیہ کے بعد خیبر فتح ہو گیا اور اب خوریش کی اہد شکنے سے ایک اور موقع ہاتھ آ گیا تھا رسول اللہ نے دس ہزار کا لشکر تشکیل دیا اس خدر عظیم لشکر اب تک حجاز کی تاریخ نے نہیں دیکھا تھا اس کے بعد رسول اللہ کی حکومت سازی موشری کی تربیت سرائیہ بھیجنے کا تریخہ اور جنگوں میں نکلنے کا رنگ ڈھنگ ہمیں بتاتا ہے کہ اسباب معنوی ہو یا ظاہری انہیں کسی طرح کارامت بنایا جاتا ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو بلکل واضح نظر آتا ہے چنانچہ جب رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے ارادہ کر لیا تو اسے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی تاکہ ایسا نہ ہو کہ خوریش کو اطلاع ہو جائے اور وہ مقابلے کے لیے تیاری کر کے انجام سے پہلے کوئی رکاون ڈال دے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسباب اختیار کی مدینہ سے نکلنے کی منصوبہ بندی مکمل رازداری میں کی رسول اللہ نے غزو فتح مکہ کی منصوبہ بندی کو بہت زیادہ پوشیدہ رکھا حتیٰ کہ اپنے سب سے خریبی ساتھی سیدنا ابو بکر صدیخ رضی اللہ عنہ کو بھی نہ بتایا محبوب ترین بیوی امل مومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ کو بھی نہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا چاہتے ہیں کدھر کا ارادہ ہے کس دشمن سے نورت آزمہ ہونے کا خیال ہے ان حقائق کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی حضرت ابو بکر نے جب اپنی بیٹی حضرت آئیشہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارادے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ نے مجھ سے کسی بات کا ذکر نہیں کیا اور کبھی حضرت آئیشہ خاموشی اختیار کر لیتی دونوں میں سے کوئی صورت ہے مقصد یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کا انہیں علم نہیں تھا رسول اللہ کے اس حقیمانہ طرز عمل سے معلوم ہوا کہ سپے سالاروں کا اپنے پروگرام رفیق حیات سے بھی چھپا کر رکھنے چاہیے کیونکہ وہ کبھی حسن نیت ہی سے راز افشاں کر سکتی ہیں اور پھر یہ راز زبان ازد آم ہو کر کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے سریعہ ایدم رسول اللہ نے مکہ کی جانب روانگی سے پہلے آٹھ آدمیوں پر مشتمل ایک سریعہ روانہ فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل ارادے کو پوشیدہ رکھ سکے ابن سعید اس کے مطالق لکھتے ہیں رسول اللہ نے جب اہل مکہ سے جنگ کازم کر لیا تو ابو خطادہ ربی ردیلانہ کی زیر خیادت آٹھ آدمیوں پر مشتمل سریعہ کو روانہ کیا مقصد یہ تھا کہ سمجھنے والا سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی علاقے کا رخ کریں گے چنانچہ یہ لوگ وہاں گئے مگر کسی لشکر سے آمنہ سامنہ نہ ہوا لہٰذا واپس زی خصب پہنچ گئے تو انہیں خبر ملی کر رسول اللہ مکہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تو وہ وہیں سے روانہ ہوئے اور سخیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملیں سخیہ جو ہے یہ وادی خورا میں ایک مقام ہے بعد میں آنے والے خائدین کے لیے لازمی احتیاط اختیار کرنے کے لیے یہ نبوی منحج ہے تاکہ دشمن کو ہر ممکن طریقے سے غلط فہمی میں ڈالا جائے کیونکہ اس طرح راہ خدا میں جہاد کرنے والے اسلامی لشکروں کے اصل مخاصد سے لوگوں کی آنکھوں کو پھیرا جا سکتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے مخاصد اور ارادے پورے کر لے اور دشمنوں کی تدبیروں سے بھی محفوظ رہ سکے جاسوسی کا مضبوط نیٹ ورک رسول اللہ نے مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس آدمی بھیجے تاکہ مدینہ کی خبریں خورش تک نہ پہنچ سکے اس کام کے لیے رسول اللہ نے کچھ نقیب منتخب فرمائے اور ان پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بطور نگرہ چکر لگاتے رہے اور انہیں خبردار کرتے کہ جو بھی از نبی شخص ملے اسے واپس لوٹا دو اور کوئی مکہ یا اس کے اطراف اور کنارے میں جا رہا ہو تو اسے بھی واپس لوٹا دو بار گئے ہیں الہی میں درخواست کی اس کے بعد رسول اللہ انسانی وسائل اور ذرائع بریکار لانے کے کوشش کے بعد آجزی اور انساری کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کی اے اللہ فرش کے جاسسوں اور مخبروں کو روک لے کہ وہ ہمیں نہ دیکھ سکیں مگر یہ کہ ہم ان پر اچانک پہنچ جائیں اور انہیں ہماری خبر بھی اچانک ہی ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ تمام تر تدابیر بروے کار لانے کے بعد بھی اللہ سے دعا کرنا ہرگیز نہ بھولتے تھے اس کے بعد رازہ افشا کرنے کی کوشش کی گئی جنہ کام ہوئی رسول اللہ نے مکہ کی جانب روانگی کا ارادہ فرمایا تو حاطب رضی اللہ عنہ خورش کو ایک خط لکھا جس میں نے مطالعہ کیا کہ رسول اللہ ان کی طرف روانگی کا ارادہ کر لیے ہیں لیکن اللہ نے اپنے رسول کو بزریہ وحی ابتدا ہی میں مطالعہ فرما دیئے چنانچہ آپ نے اس پر جلد ہی خواب پا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مغداد اور زبیر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا جنہوں نے مدینہ سے بارہ میل پر روز خاک مخام پر اس عورت کو پکڑا اور اسے دھم کی دی کہ اگر اس نے خود خط نہ نکالا تو پھر وہ لوگ اس کی تلاشی لے گئے لہٰذا اس نے خود ہی خط نکال کر ان کے حوالے کر دیا رسول اللہ نے تحقیق کے لیے حاطب رضی اللہ عنہ کو بلوایا تو اس نے ارز کیا اللہ کے رسول میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ فرمائے بات صرف اتنی ہے کہ میں خود خوریش کا آدمی نہیں البتہ میں ان سے منسلک ہوں ان کا حلیف ہوں مہاجرین کے وہاں خرابتدار ہے جن کے اہل و ایال کی حفاظت کرتے ہیں جبکہ یہ تحفظ مجھے حاصل نہ تھا تو میں نے چاہا کہ خوریش پر ایک احسان کر دوں جس کے عوض وہ میرے اہل و ایال کی حفاظت کریں میں نے یہ کام اپنے خرابتداروں کے لئے کیا ہے اور اسلام خبول کرنے کے بعد میں نے کفر پسند نہیں کیا ہے رسول اللہ نے عذر خبول کیا اور فرمایا اس نے تمہیں سچ سچ بتا دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں رسول اللہ نے فرمایا یہ جنگِ بدر میں حاضر ہو چکا ہے عمر تجھے کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اہلِ بدر کو دیکھ کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے اس وقت اللہ نے یہ آئیت نازل فرمائی اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنو تم انہیں دوستی کے پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہیں تمہارے پاس جو حق آیا ہے اس کا انکار کیا ہے پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضا مندی کی طلب میں نکلے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ 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 بھیجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راستے سے بہک جائے گا ممتہنہ آیت 1 اس آیت نے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ معاملہ کرنے کا واضح منحج دیا ہے فتح مکہ کے سفر کا آغاز اور راستے میں پیش آمدہ حالات رسول اللہ نے دس رمضان آٹھ ہجری کو مکہ کا رفت کیا اور مدینہ منورہ پر ابو رحم کلسوم بن حسین بن اطبا بن خلف غفاری ردلانہ کا مر مقرر فرمایا لشکر کی کل تعداد دس ہزار تھی کوئی مہاجر اور انسار پیچھے نہ رہا جب لشکر قدیت پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افتار کر دیا یعنی روزہ توڑ دیا صحابہ نے بھی روزہ ختم کر دیا حضرت عباس بن عبد المتلیب ردلانہ سے ملاقات جحفہ میں حضرت عباس بن عبد المتلیب ردلانہ ملے جو مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت حضرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بڑی خوشی ہوئی حضرت عباس ردلانہ مکہ کی جنگی خبریں یا عمومی خبریں مدینہ بھیجا کرتے تھے اب ان کا اہل و عیال سمیت وہاں سے خجرت کر لینا اس کی نشاندے ہی کرتا تھا کہ مکہ میں ان کی ذمہ داری ختم ہو چکی تھی خاص طرح پر جب ہم یہ بات سامنے رکھیں کہ ان کا وہاں خیام رسول اللہ کے حکم کے مطابق تھا ابو سفین بن حارس بن عبد المتلیب اور عبد اللہ بن عبی عبی عمیہ کا اسلام لانا ابو سفین بن حارس اور عبد اللہ بن عبی عمیہ بن مغیرہ بھی مکہ سے نکل چکے تھے یہ دونوں رسول اللہ کو مکہ مدینہ کے درمیان سنیت العقاب میں ملے ان دونوں نے رسول اللہ سے ملاقات کے لیے کوئی راہ نکالنے کی کوشش کی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کے مطالق گرتگو کرتے ہوئے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کا چچی رب ہے اور آپ کا خوبی ذات اور برادر نزبتی یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بھائی یہ دونوں آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں چچیرے بھائی نے میری حد تک کیا اور پھوپی ذات بھائی اور برادر نزبتی وہی ہے جس نے مکہ میں مجھ سے وہ باتیں کہیں جو کسی طرح بھی مناسب نہ تھی رسول اللہ کی اس بات کی خبر جب انہیں پہنچی تو ابو صفیہ نے کہا حالانکہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا اللہ کی خسم یا تو رسول اللہ مجھے اجازت دیں گے یا میں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں چلا جاؤں گا اور وہیں بھوکا پیاسا مر جاؤں گا رسول اللہ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے آپ کے دل میں دونوں کے لئے رکھت پیدا ہوگی اور انہیں اجازت دے دی وہ دونوں آپ کے خدمت میں حاضر ہوگے ابو صفیہ بن حریص رضی اللہ انہوں نے شعر پڑے اور جو کچھ اسے پہلے کہے چکے تھے اسے معذرت کیا اور اسلام قبول کر لیا مرل زہران میں پڑاوار ابو صفیہ بن حرب رضی اللہ انہوں کا حرب رضی اللہ انہوں کا خبول اسلام رسول اللہ مسلسل سفر کرتے ہیں مر زہران پہنچے شام کے وقت وہاں پہنچے آپ نے لچکر کو اپنی اپنی آگ جلانے کا حکم دیا اس طرح دس ہزار جگہ آگ جلو تھی ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ انہوں کو پہرے پر مقرر کر دیا حضرت عباس رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں میں نے سوچا ہائے خورش کی تواہی اللہ اگر خورش کے خود آ کر ملنے خود آ کر ملنے اور حصول امن کی درخواد سے پہلے رسول اللہ بروز بزور بازو مکہ داخل ہو گئے تو ہمیشہ کے لئے خورش کی موت ہو جائے گی یہ سنچ کر حضرت عباس رضی اللہ انہوں رسول اللہ کی خچر پر سوار ہو کر نکل پڑے تاکہ اہل مکہ تک کسی خبر رسا کو دھون سکے اور خورش رسول اللہ کے مکہ میں بزور طاقت داخل ہونے سے پہلے خود آب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلے اور امن کی درخواست کر لے ادھر ابو صوفیان بن حرب حکیم بن حضام اور بدہیل بن ورقہ بھی مکہ سے نکل کر خبروں کی جستجوں میں تھے اور وہ بھی وہاں آ پہنچے اتنے زیادہ آگ دیکھ کر ابو صوفیان نے کہا آج کی رات جگہ جگہ جلتی ہے آگ آج کی رات کا ایسا عظیم لچکر میں نے کبھی نہیں دیکھا بدہیل نے جواباً کہا اللہ کی خسم یہ خوزہ خبیلہ ہے جسے جنگ نے جلا رکھا ہے ابو صوفیان بلہ کس قدر بڑا یہ لشکر ہے اور ہر طرف جلتی آگ خوزہ کی نہ تو اتنی تعداد ہے نہ اتنی طاقت حضرت عباس نے ان کی آوازیں سن لی اور ان کو پہچان لیا پھر آواز دی اے ابو ہنزلہ اس نے پوچھا آپ ابو الفضل ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں ابو صوفیان بلہ کیا بات ہے میرے مابا پاپا خربان ہو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا تمہارا برا ہو اے ابو صوفیان یہ رسول اللہ خریب ہی ہے اللہ کی خسم خورش کی تباہی نظر آ رہی ہے ابو صوفیان نے کہا میرے مابا پاپا خربان اب کیا چارہ جوئی کی جائے حضرت عباس نے کہا با خدا اگر تم ان کے ہاتھ لگ گئے تو وہ تمہاری گردن مار دیں گے لہذا خچر پر بیٹھو میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارے لئے امان طلب کے دیتا ہوں ابو صوفیان ان کے پیچھے بڑھ گیا اور ان کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں ابو صوفیان کو لے کر چلا جب کسی علاوے کے پاس سے گزرتا تو لوگ کہتے یہ کون ہے مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ کا خچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے کہ رسول اللہ کے چچا ہے اور آپ کے خچر پر ہیں یہاں تک کہ جب ہم عمر بن خطاب کے ردی اللہ انہوں کے علاوے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا یہ کون ہے اور اٹھ کر میری طرف آئے جب پیچھے ابو صوفیان کو دیکھا تو کہنے لگے ابو صوفیان اللہ کا دشمن اللہ ہی کی تعریف ہے کہ اس نے بغیر اہد و پیمان کے تجھے ہمارے حوالے کر دیا اس کے بعد عمر ردی اللہ انہوں جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول یہ ابو صوفیان ہے اسے اللہ نے بلا اہد و پیمان ہمارے حوالے کر دیا ہے مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں حضرت عباس ردی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول اسے میں نے پناہ دی ہے جب حضرت عمر نے ابو صوفیان کے مطالق بار بار کہا تو میں نے کہا عمر ٹھہر جاؤ اللہ کی خسم اگر یہ تمہارے خاندان بنو عدی بن کعب کا آدمی ہوتا تو تمہیں ایسی بات نہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ انہوں نے کہا عباس رکو اللہ کی خسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے ہے اگر وہ اسلام لاتے زیادہ پسند دینا ہے اور اس کی وجہ میرے لئے صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسند دینا ہے رسول اللہ نے فرمایا عباس اسے اخامن گاہ میں لے جاؤ صبح میرے پاس لے آنا میں نے صبح اسے خدمت نبوی میں پیچ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا تجھ پر افسوس کیا اب بھی تمہارے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپا پاپا خربان آپ کتنے بردبار کتنے کریم اور کتنے خوش پرور ہے میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور اللہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس کہ تمہارے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپا پاپا خربان آپ کس قدر حلیم کس قدر کریم کس قدر صلح رحمی کرنے والے ہیں اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے اس پر حضرت عباس نے کہا تجھ پر افسوس اس سے پہلے کہ ہم تھیری گردن مار دے اسلام قبول کر لے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حق کی گواہی دی اور اسلام قبول کر لیا حضرت عباس نے کہا اے اللہ کے رسول ابو سفیان چودرہ ہٹ پسند آدمی ہے اسے کو یہ عزاز دے دیجئے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جو ابو سفیان کے ڈیرے میں داخل ہو جائے اسے امان ہے جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ جانے لگی تو رسول اللہ نے فرمایا اے عباس ابو سفیان کو وادی کی تنگ جگہ پہاڑ کے ناکے پر روک رکھو تاکہ یہ وہاں سے گزرنے والے اللہ کے لشکران کو ذرا دیکھ لیں حضرت عباس نے ایسا ہی کیا جس جگہ آپ نے فرمایا تھا انہیں وہیں رکھ لیا ادھر خبائل اپنے اپنے خریر لیے گزر رہے تھے جب وہاں سے کوئی خبیلہ گزرتا تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ پوچھتے عباس یہ کون ہے تو وہ جواب میں کہتے یہ فلا خبیلہ ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے مجھے اس سے کیا واسطہ پھر کوئی خبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے اے عباس یہ کون لوگ ہے وہ کہتے مزینیاں ہیں ابو سفیان کہتے مجھے مزینیاں سے کیا مطلب یہاں تک کہ رسول اللہ انصار اور مہاجرین پر مشتمل اپنے سبز سرفروشوں کو کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ اے عباس یہ کون لوگ ہے عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا یہ انصار اور مہاجرین کے جلو میں رسول اللہ ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہنے لگے بھلا ان سے مہازارہ کی طاقت کسی ہے پھر کہنے لگے با خدا اے ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی بادشاہت بڑی پھیل گئی ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سفیان یہ نبوت ہے وہ کہنے لگے ہاں ہاں آخر یہی بات ہے عباس رضی اللہ عنہ کہہ